نصیحتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ اہم پہلوں کا تذکرہ چل رہا ہے قرآن کی روشنی اسی میں ایک اہم پہلو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت شوہر کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ان کا کردار شوہر ہونے کی حیثیت سے کیسا تھا اس لئے ملاقات میں ہم نے بیٹا ہونے کی حیثیت سے بیان کیا تھا آج کی اس ملاقات میں شوہر کے حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے اس کا تذکرہ ہوگا آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھی پہلی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی سارا ہے اور دوسری بیوی حاجرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو ایک لمبی مدت تک اللہ رب العالمین نے اولاد سے نہیں نوازا لیکن کبھی بھی کسی بھی موقع سے ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو تانا نہیں دیا بیوی کو لانتان نہیں کیا بیوی کو برا بھلا نہیں کہا بیوی کو مارا نہیں بیوی کو ڈاٹا نہیں بیوی کو پھٹکارا نہیں ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین شوہر بن کر کے رہے چاہے سارا علیہ السلام کا معاملہ ہو چاہے حاجر علیہ السلام کا معاملہ ہو دونوں بیویوں کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بہترین شوہر بنا کر کے پیش کیا یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم مل جانے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی حاجرہ کو مکہ کی اس سرزمین میں چھوڑا جو سرزمین آباد نہیں تھی جس سرزمین میں پانی نہیں جس سرزمین میں کھانا نہیں جس سرزمین میں پیڑ پودے نہیں جس سرزمین میں انسان نہیں جس سرزمین میں کوئی چرند اور پرند نہیں ایسی سرزمین اور ایسی جگہ جب چھوڑ کر کے واپس جانے لگے اور بیوی حاجرہ نے سوال کیا تھا میرے شوہر کس کے بھروں سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بیوی کو بیٹے کو چھوڑ کر کے کہاں چلے ابراہیم علیہ السلام نے پلٹتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا محبت تھی دل میں بیوی کی بھی محبت تھی دل میں بیٹے کی بھی لیکن پلٹتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا مزید آگے بڑھے پھر سے بیوی نے سوال کیا کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کس کے بھرو سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور بیوی کی زبان سے یہ جملہ نکلا آ اللہ امرہ کا بہادہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نام کا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے تب بیوی کی زبان سے یہ جملہ نکلا اذن لا يضیعنا جائیے تب اللہ ہمیں زائے اور برباد نہیں کرے گا یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہترین شوہر بن کر کے دکھایا اللہ کا حکم آیا بیوی کو اللہ کے نام پر اس سرزمین میں چھوڑ دیا جہاں اس وقت کوئی آباد نہیں تھا اور اللہ کے بھرو سے چھوڑا اور آپ جانتے ہیں پلٹے جب پلٹنے لگے وہاں بھی ایک اچھا شوہر اپنے آپ کو ثابت کیا اور پلٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ان کی خیریت کے لئے ان کی امن و سلامتی کے لئے اور ان کے تعلق سے امن و سکون کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ربنا انی اسکنتو من دریتی بیوی آدن غیری دی ذرعن اند بیتک المحرم اے میرے رب میں نے اپنی فیملی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے ایسی وادی میں آباد کیا ہے جو آباد نہیں ہے جہاں آج کوئی نہیں ہے اے اللہ یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تاکہ لوگ آئیں یہاں نماز پائم کریں اے اللہ اس جگہ کو لوگوں کی محبت کا مرکز بنا دے لوگ اس جگہ سے محبت کریں یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک بہترین شوہر بنایا لوگوں اپنے آپ کو ایک بہترین شوہر بناو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اپنے آپ کو ایک بہترین پارٹنر بناو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک بہترین پارٹنر ثابت کیا کبھی اختلاف ہو کبھی مسئلہ ہو کبھی کسی قسم کی کوئی بات ہو مل کر بیٹھ کر بات چیت کر لو مسئلے کا حل نکال لو اور سامنے سے کسی دوسرے بندے کا خوف ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے مضبوط ہتھیار بن جاؤ تعلق مضبوط رکھو تاکہ آپ کا یہ جو تعلق ہے میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ کسی کی ایک بات کی وجہ سے کسی ایک مسئلے کی وجہ سے ٹوٹنے نہ پائے بکھرنے نہ پائے اس رشتے میں درار نہ آئے اس رشتے کو ٹوٹنے کی نوبت نہ آئے اور اس رشتے میں کسی بھی قسم کی کمی واقع نہ ہو شیطان کوشش یہ کرتا ہے اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش سب سے بڑی کامیابی جو وہ تصور کرتا ہے وہ میاں بیوی میں اختلاف کا ہے اپنے آپ کو ابراہیم جیسا شوہر بناوگے تو بیویاں بھی آپ کو حجرہ اور سارا جیسی بیویاں بن کر کے دکھائیں گے لیکن اگر اپنے آپ کو ابراہیم جیسا شوہر نہیں بناوگے تو اپنی بیویوں کے تعلق سے حجرہ اور سارا جیسا کردار پیش کرنے کی جو امید ہے اس امید کو چھوڑ دو تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم پہلو جو ہے شوہر ہونے کے حیثیت سے کیسے تھے وہ کردار آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ رب العالمین ہم سبی کو ابراہیم علیہ السلام جیسا شوہر بننے اور بیویاں جو ہیں ان کو سارا اور حجرہ جیسی بیویاں بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی